دولت کا انتظار ہے نہ شہرت کا انتظار سب سے ہسی ہیں آخری حجت کا انتظار کہ انسار شاہدین کے جذبوں کو دیکھئے سب کر رہے تھے اپنی شہادت کا انتظار یہ شان سیدہ ہے جو کرنے لگا ہے آج بے ازن جانے والا ہے اجازت کا انتظار کہ معلوم ہے وہ قبل قیامت ہی آئیں گے کرتا ہوں اس لئے بھی قیامت کا انتظار کرتا ہوں اس لئے بھی قیامت کا انتظار کہ پانی حباب بن کے پٹکتی ہے اپنا سر پانی حباب بن کے پٹکتے ہیں اپنا سر ان کو بھی نماز جماعت کا انتظار ان کو بھی ہے نماز جماعت کا انتظار مصرہ ذہن میں رکھیں اور سلسلے وار کچھ اشار ہیں تزمین اور اگر وہ پردہ غیبت سے آ جائیں کیا ہوگا مصرہ ذہن میں رکھیں اور سلسلے وار کچھ اشار ہیں تزمین اور سلسلے وار اور اس کے بعد ایک مصرہ اور دو تین شیر سمات فرمائیں حاضر کرتا ہوں اگر وہ پردہ غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا سمات فرمائیں وہ آئیں گے تو حق چھائے گا باطل مٹ چکا ہوگا اگر وہ پردہ غیبت سے آ جائیں تو کیا ہوگا وہ آئیں گے تو حق چھائے گا باطل مٹ چکا ہوگا جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ برحق فیصلہ ہوگا ایک ایک شیر سنیں ترسل سلسلے وار مصرہ دیکھیں وہ آئیں گے تو حق چھائے گا باطل مٹ چکا ہوگا جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ برحق فیصلہ ہوگا چھپانا پائے گا مجرم کوئی بھی جرم دولت سے چھپانا پائے گا مجرم کوئی بھی جرم دولت سے جو رشوت دے کے بچ جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا ایک ایک شیر سلسلے بار چھپانا پائے گا مجرم کوئی بھی جرم دولت سے جو رشوت دے کے بچ جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا سبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا سبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا رہے گا جس کا حق قبضہ اسی حقدار کا ہوگا رہے گا جس کا حق قبضہ شیر سنیں سبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا رہے گا جس کا حق قبضہ اسی حقدار کا ہوگا ہر ایک جانب محبت ہی نظر آئے گی دنیا میں ہر ایک شیر سنیں سبردستی نہیں چھینے گا کوئی حق غریبوں کا رہے گا جس کا حق قبضہ اسی حق دار کا ہوگا ہر ایک جانب محبت ہی نظر آئے گی دنیا میں نہ جھگڑے ہوں گے ایک دوجہ سے نہ کوئی خفا ہوگا نہ پیہ ہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانہ زنی ہوگی ہر ایک انسان حق بولے گا حق کا فیصلہ ہوگا نہ پیہ ہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانہ زنی ہوگی ہر ایک انسان حق بولے گا حق کا دب دبا ہوگا سبھی کے لب پہ ہوگا کلمہ توحید کا نغمہ آئے شرک سنیں سبھی کے لب پہ ہوگا کلمہ توحید کا نغمہ نفاق و شرک کا دنیا سے یک سر خاتمہ ہوگا نفاق و شرک کا دنیا سے یک سر خاتمہ ہوگا نہ پیہ ہم غیبتیں ہوں گی نہ یہ تانہ زنی ہوگی ہر ایک انسان حق بولے گا حق کا دب دبا ہوگا اور جب اتنا خوبصورت دور ہوگا تو یہ مت پوچھو آئے آئے جب اتنا خوبصورت دور ہوگا تو یہ مت پوچھو اگر وہ پردائے گئے بس سے آ جائیں تو کیا ہوگا ہر ایک جانب محبت ہی نظر آئے گی دنیا میں نہ جھگڑے ہوں گے ایک دوجہ اس نہ کوئی خفا ہوگا جب اتنا خوبصورت دور ہوگا تو یہ مت پوچھو اگر وہ پردائے گئے بس سے آ جائیں تو کیا ہوگا یہاں سے شیر سنیں مجھے شیر دیکھیں حاضر کرتا ہوں شیر اگر وہ پردائے گئے بس سے آ جائیں تو کیا ہوگا سزا دے گا شیر سنیں سزا دے گا وہ آ کر قاتلِ بنتِ پیمبر کو بتاؤ رخواست شیر بتاؤ رخواست سزا دے گا وہ آ کر قاتلِ بنتِ پیمبر کو جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا سزا دے گا وہ آ کر قاتلِ بنتِ پیمبر کو جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا ملسان میری زندگی کے حساس شیروں میں سے ایک شیر یہ بھی ہے جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ کب تک چھپا ہوگا شیر سنے بتاؤ بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر شیر سنا رہا ہوں مسلمانوں بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی سزا دے گا وہ آ کر قاتل بنت پیمبر کو جسے تم نے چھپا رکھا ہے وہ یہ بھی شیر سنے عزیزوں سرے محشر درے جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا اسے میں نے لکھا ہے اسے میں نے لکھا ہے کترہِ عشقِ غمِ شہ سے ہائے ہائے اسے میں نے لکھا ہے کترہِ عشقِ غمِ شہ سے میرا مولا عریضہ دیکھتے ہی رو پڑا ہوگا میرا مولا عریضہ دیکھتے ہی رو پڑا ہوگا یہ ہے شیر میرا مولا عریضہ دیکھتے ہی رو پڑا ہوگا کتے ہاتھوں سے شیر سنے کتے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے شیر سنا رہا ہوں میں کتے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بھر کو دیتا ہے ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بھر کو دیتا ہے ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بھارتا ہوگا یہ بھی شیر ہے ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا بھارتا ہوگا بتاؤ قاتلوں کے ساتھ کیسے جاؤ گے اندر سرے محشر در جنت پہ محسن بھی کھڑا ہوگا وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے علی کھانا کھلائیں گے زمانہ کھا رہا ہوگا سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ وہ دن آنے ہی والا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے علی کھانا کھلائیں گے زمانہ کھا رہا ہوگا کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا باٹھتا ہوگا آخر مجمع تک شیر حاضر کرتا ہوں علی اصگر کا شیر سنیں علی اصگر کا حملہ دیکھ کے کہنے لگے ظالم بطور خواہ شیر علی اصگر کا حملہ دیکھ کے کہنے لگے ظالم یہ چھوٹا ہے تو ایسا ہے بڑا ہوگا تو کیا ہوگا کٹے ہاتھوں سے جو بیٹا زمانے بھر کو دیتا ہے ذرا سوچو کہ اس کا باپ کتنا باٹھتا ہوگا علی اصگر کا حملہ دیکھ کے کہنے لگے ظالم یہ چھوٹا ہے تو ایسا ہے بڑا ہوگا تو کیا ہوگا یہ چھوٹا ہے تو ایسا ہے بڑا ہوگا تو کیا ہوگا علی نے کتنے دروازوں پہ جا کر روٹیاں دی ہیں بروزِ حشر سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا بروزِ حشر سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا آخری شیر کہ فقط فقط ایک خامنائی سے ہی سہمے سہمے ہیں دشمن خیر ہے فقط ایک خامنائی سے ہی سہمے سہمے ہیں دشمن خدا ہی جانے کیا ہوگا جب ان کا سامنہ ہوگا فقط فقط ایک خامنائی سے ہی سہمے سہمے ہیں دشمن خدا ہی جانے کیا ہوگا جب ان کا سامنہ ہوگا خدا ہی جانے کیا ہوگا جب ان کا سامنہ ہوگا علی نے کتنے دروازوں پہ جا کے روٹیاں دی ہیں بروزِ حشر سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا سلوات پڑھے محمد واد لیا جانے کیا ہوگا لیا جانے کیا ہوگا سلوات فاتح فهوله لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتهية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العاشميل ابتهي سيدنا ونبينا وشفيع ظنوبنا وتبيب قلوبنا مولانا أب الخاسم محمد ثم السلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهدين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفدا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وآنا من حسين أحب الله من أحب حسين صلى الله عليه وآله وسلم اللہ حسين وآله وسلم میں اس وقت مجلس میں یہ سوچ کر کے آیا ہوں کہ شخصیتیں امام حسین پر روشنی ڈالی جائے اور وہی حدیث پڑھی جائے کہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ پہلی حدیث مشہور حدیث جسے آپ سنتے رہتے ہیں مگر سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یاد بھی ہے یہ مجھے پتا ہے کیونکہ گرمی اتنی ہے کہ اگر کسی کو یاد بھی ہوگا تو میں یہاں بیٹھ کے یاد دلاتا رہوں گا آپ نیچے سے سوچتے رہیے گا ایک مجھے پتا سلوات پڑھیں محمد وآلہ اور داکر بھائیے میرا خیال سمجھتے ہیں کہ داڑھی بڑی ہو تب ہی بڑا ہوتا ہے آدمی عقل سے بڑا ہوتا ہے ورنہ آپ کا بھی شمار ہونے لگے گا سلوات پڑھیں محمد وآلہ یہی تو خصوصیت تھی جوان تھے علی اسی لئے لوگوں نے ٹھکرا دیا اگر داڑھی بڑی ہوتی تو مان لیا گیا ہوتا ہے سلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ حدیث جو میں نے اس وقت نقل کی ہے اور آپ پڑھتے رہتے سنتے رہتے ہیں سارے مسلمانوں کے اجتماع میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے اس کو سیوتی جلال الدین سیوتی جو مشہور امت مسلمہ کے عالم ہیں بڑی کتابیں ان کی عربی میں ساری کتابیں ہیں خود عالم دین ہے اور ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے مانا ہوا اپنے وقت دوراج کے لئے بڑے قدیم رائٹر میں سیں گے علوم قرآن میں کتاب ہے تفسیر میں کتاب ہے نہوں صرف میں ان کی سیوتی جو پڑھائی جاتی بہت سخت ہے طلبہ پڑھتے نہیں جلدی باپتیں عربی طلبہ ان کی کتاب جلدی ہاں کہتے سیوتی ہاتھ میں مارے پکڑا دی اب کون سمجھے گا وہی سیوتی انہی کے کتاب ہے بلکہ دو دو کتابیں ہیں اس میں انہوں نے فضائل اہل بیعت کو بیان کیا ہے تبدیل چاہوں گا اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں کیا حدیث ہے وہ پہلا فقرہ تو آپ کو یاد ہے حسینوں ترجمہ اس کا بولتے رہیے تاکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ پہلی فضیلت ہے پیغمبر کی بابانی اگلا فقرہ ہے احبا اللہ من احبا حسین اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو اس حدیث میں دو پہلو ہیں اگر ہم حدیث کو اس انوان سے لیتے ہیں کہ پیغمبر خبر دے رہے ہیں توجہ چاہوں گا پیغمبر خبر دے رہے ہیں مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں یعنی فضیلت امام حسین بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اسے دوست رکھتا ہے جسے جو حسین کو دوست رکھے یہ ترجمہ ہوگا لیکن اگر اس حدیث کا ہم نے دوسرا پہلو لیا تو پہلا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں مگر دوسرا فقرہ ہے وہ خبر نہیں ہے ہمیں بتا نہیں رہے ہیں بلکہ پیغمبر حسین کے حق میں دعا کر رہے ہیں دیکھیں بلکل مانا چینج ہو جائیں گے یہاں پہ پیغمبر اپنے نوازے کے حق میں بہت بڑی دعا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بزرگوں کی دعائیں لے کر کے جاؤ یہ عام بزرگوں کی حالت ہے واقعیت ہے یہ کہ اگر بزرگ کسی کے حق میں دعا کر دے تو وہ دعا متبرک ہوتی ہے اگر پیغمبر کسی کے حق میں دعا کر دے سوچنے کا مقام ہے غور طلب مقام ہے یہ امام حسین کے بارے میں پیغمبر دعا کر رہے ہیں پروردگارہ جو حسین سے محبت کرے احباللہ ہو جو جو دوست رکھے کسے حسین کو احبہ حسینہ پروردگارہ تو اس سے محبت کر یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو ایک ہی سوال ہے ہم سے آپ سے کلمہ پڑھنے والوں سے یہ بتاؤ پیغمبر کوئی دعا کریں کیا وہ رد ہو سکتی ہے پیغمبر اگر کوئی دعا کرے تو کیا وہ رد ہو سکتی ہے اگر کوئی مسلمان کہے ہاں ہاں پیغمبر کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو آپ مسلمان مانیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے فوراں یہ اپنوں میں نہیں ہے تو یہ تو ناممکن ہے کہ پیغمبر دعا کرے اور قبول نہ تب ایک ہی مانا رہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے حسین کے حق میں دعا کی اور اللہ نے قبول کی بس یہیں آپ کو میں روکنا چاہتا ہوں پیغمبر نے پیغمبر نے اپنے نوا سے حسین کے حق میں دعا کی دعا کیا تھی پروردگارہ تو اسے دوست رکھ تو اسے محبوب رکھ جو حسین کو چاہے جو حسین سے دوستی کرے جو حسین سے محبت کرے تو یہ دعا قبول ہوئی آج دنیا میں ہم اس حدیث کو جسے علامہ سیوتی نے نقل کیا ہے کتاب تو نکال کر کے ہم پبلک میں لے کر کے جاتے ہیں جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے جہاں جہاں محفل ہوتی ہے جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں گئے نہیں ہو رہا ہے وہاں پہنچے مایوسی ہوئی وہاں پہنچے مایوسی ہوئی ہے کلمہ گوئوں کا مجمع ہے مسلمانوں کا مجمع یہاں آئے کس کا ذکر حسین کا ذکر وہاں پہنچے کس کا ذکر حسین کا ذکر تو بس ہم نے فیصلہ کیا اللامہ سویتی کی اس نقل کی ہوئی حدیث کو دیکھ کر کے کہ پیغمبر کی دعا مستجاب ہوئی ہے کچھ لوگ اللہ کے نزدیک حسین کے پیارے بنا لئے گئے جہاں مجلس ہوتی ہے ذکر حسین ہوتا ہے مہتم ہوتا ہے مگر وہ کتنے بے توفیق لوگ ہوں گے کہ جو پیغمبر کا کلمہ ابھی پڑھتے ہیں مگر تذکر حسین سے فرار کرتے ہیں ہمہ ساری محفیلے ہوتی ہیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں محرم میں سارے ان کو حرام یاد آتی ہمہ آپ سے ممبر پہ کہہ سکتا ہوں میں لکنو میں رہتا ہوں وہیں شامینہ ہے وہاں کے سجادہ نشین ہیں چونکہ عمومی طور پر یہ ہو چکا لہذا میں کہہ رہا ہوں گھر کے اندر کی بات ہوتی تو نہ کہتا ہے ایک صاحب ان کے یہاں جو سجادہ نشین حضرات ہیں ان کے یہاں شادی میں شرکت کی لوٹ کے آئے کہاں مولانا چاہاں بتاؤں کسی وزیر آغام کے گھر کی شادی سے کم اب آپ اسے میں سمجھ لیجئے جتنی حلال چیزیں ہوں گی شریعت میں سب ہو رہی ہیں تو مجھے نئی سمجھ میں آتا کہ محرم میں تو حرام حلال ہوتا ہے اور جب اپنی باری آتی ہے تو حرام حلال ہو جاتا ہے مجھے پھر وہ حدیث یاد آتی ہے جسے سب نے نقل کیا کہ پیغمبر کے حوالے سے خود امام حسین نے کربلا جاتے جاتے فرمایا تھا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی حکمران کوئی حاکم کوئی بادشاہ حلال محمد کو حرام کرے حرام محمد کو حلال کرے اور چپ بیٹھا رہے کلمہ پڑھے مگر مت بولے تو یاد رکھو فقط وہ حاکم جہنم میں نہیں جائے گا یہ مسلمان بھی جائے گا تو آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے اگر پیغمبر کی دعا لینا ہے تو ذکر حسین ضرور کرنا ہے اور اگر ہمیں پیغمبر کی دعا نہیں چاہیے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند مسلمان حمد کرتا ہو اما آنا سبن مالک کتنے بڑے اپنے وقت کے صحابی پیغمبر کی خدمت میں رہنے والا شخص وہ کہتا میں نے ایک دن پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے اہلِ بیعت میں کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں بہت اہم سوال ہے توجہ چاہوں گا یا رسول اللہ آپ اپنے اہلِ بیعت میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں رسولِ خدا اگر رکے نہیں ادھر سوال فوراں جواب حسن و حسین کو میں آپ سے اہلِ بیلا سے پوچھتا ہوں علی کہاں گئے فاطمہ بیٹی تھی کہاں گئی نہیں نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں پیغمبر کا حادم ضرور ہے مگر عام لوگوں کی محبتیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیں پیغمبر بھی مستقبل کو دیکھ رہے تھے پوچھنے والا کون ہے لہٰذا اپنے داماد کو ہٹا لیا اپنی بیٹی کو ہٹا لیا ان کی فضیلت نہیں بیان کی فوراں کہا حسن و حسین کو تاخیطہ کے تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے اے دوستو اے مومنوں اے مسلمین جان رکھو رسول کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے تو وہ حسن و حسین ہیں توجہ چاہوں گا اب تاریخ سے پوچھو کہ حسن کو کس نے زہر دیا کربلا میں حسین کو کس نے شہید کیا تاریخ پڑنا چاہیے اٹھا کے دیکھنا چاہیے میں نے آپ سے وعدہ کیا ایک حدیث بھی ایسی اس وقت نقل نہیں کروں گا جو تنہا شیعہ نقل کر تو نہیں شیعہ سننے سب سب نقل کریں وہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں اس وقت سنیے تیسری حدیث بہت توجہ چاہوں گا تیسری حدیث جسے بار بار ہم نے ان مجالس میں ذکر کیا ہے اور راوی بھی معمولی آدمی نہیں ہے خلیفہ دوم جناب عمر کے بیٹے عبداللہ کی ہے ہے متبر مانیں گے نا کس کی حدیث ہے ہے پیغمبر کی ناقل کون ہے پہنچانے والا کون ہے خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بڑا رتبہ ہے بڑی شان اور منزلت ہے امت میں ان کی ظاہر سے بات ہے خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں تو شان تو یوں بھی ہونا چاہیے اب ان کی حدیث سنیے کہتے ایک دن مسجد میں مجمع تھا پیغمبر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے پیغمبر کا خطبہ صحابہ کا مجمع مسجد نبوی پاک بولنے والا زبان پاکیدہ فکر پاکیدہ رسالت کا امین جو بات کہے گا وہ بھی امانت دار وہ بھی پاک و پاکیدہ تو بولنے والا بھی متقلم بھی پاک و پاکیدہ مکان بھی پاکیدہ سننے والے بھی اب کیا چاہیے بتائیے اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ کو بھائی ہم جیسے بول رہے ہیں زبان نجیس فکر ناپاک دل گنہگار کیا ہے سیر اگر پیغمبر اور وہ بھی مکان مسجد نبوی سننے والے پیغمبر کی تربیہ کی آفتہ نقل کرنے والے عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے صاحب زادے کیا کہتے ہیں بہت توجہ چاہوں گا مجھے نہیں معلوم کیوں یہ حدیثیں نقل نہیں ہوتی کیوں مسلمانوں سے چھپایا جاتا ہے کیوں آنے والے اپنی بات زیادہ کرتے ہیں پیغمبر کی بات کم کرتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کبھی کبھی کان لگاتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں یہ گلا ہے اپنے بھائیوں سے بھائی بھائیوں سے گلا تو چھوٹا بھائی کر سکتا ہے کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا کر سکتا ہے چندے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں پیغمبر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں ارے میں وہاں یہ بنوا رہا ہوں آئیے آئیے ذرا دیکھ جائیے جس میں آقبت ہے مسلمانوں کی جس میں مستقبل ہے جس میں ترقی ہے جس میں جنت ہے وہ باتیں بتاؤ چندہ خود بخود مل جائے گا سلوات پڑے محمد وآلہ محمد پہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں بڑے غور سے منہمی کھو کے ابھی امام حسین دھائی تین سال کے ہیں بچے ہیں گھر وہی نزدیک تھا اہلِ بیعت کا دروازہ مقجد میں کھلتا تھا جناب ادھر خطبہ شروع ہوا یہ نہیں لکھا ہوا ہے ابتدائے خطبے میں تھے یا بیچ میں تھے یا آخر میں بول رہے تھے خطبہ ختم ہونے والا تھا یہ سب نہیں ہے یہ ہے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں بس اتنا کافی ہے اب ادھر تھے حسین چلے ساید بات ہے بچہ مقجد میں آگیا مگر دوش پہ چھوٹی سی ریدہ تھی نانا کی آواز سنی نانا کی طرف بڑھے ہے کہ نہیں بچے باپ سے لگے ہوئے تھے ماں سے لگے تھوڑی دیر غائب رہے جہاں آواز سنی سب چھوڑ کے اورن حسین کو نانا کی آواز سنائی دی مسجد کی طرف بڑھے دیکھا نانا ممبر پہ ہیں اب حسین نانا کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے آغوشے نانا میں پہنچ جائیں اور ادھر پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں وہ حساس ذہن جو وہی لیتا ہو اس کا آفاقی ذہن کہاں کہاں ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے پیغمبر کی نگاہ ناز اپنے نواسے پہ پڑی پیغمبر ہے زبان چل رہی ہے ذہن ساتھ ساتھ ہے آنکھیں نواسے کے اوپر ہیں اتنے میں بچے کا دامن بچے کا دامن پیر سے الگا راوی کہتا ہے کسی کو پتا نہیں چلا پیغمبر کب ممبر سے اترے اور حسین کو گودی میں لیا اور دوبارہ ممبر پہ پہنچ گئے اللہ اکبر یہ منظر ریکارڈ کرنے کے قابل ہے یہ منظر ریکارڈ کرنے کے قابل ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور سچی محبت ہے وہی اس قسم کا منظر پیش ہو سکتا ہے دیکھاوٹی نہیں ہو سکتا توجہ کریں آپ وہی یہ منظر پیش ہو سکتا ہے لیکن آپ جب ممبر پر آئے تو اپنی پچھلی باتیں چھوڑ دیں نہیں کچھ کہا آتے ہی بلکل انداز بدل گیا حاضر حسین فارفو ہو یہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے حاضر حسین فارفو ہو یہ حسین ہے اسے پہچانو یہ حسین ہے اسے پہچانو اب تو امت کو جان لینا چاہیے کہ پیغمبر کے نزدیک حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ وہ چاہتے ہیں صحابہ بھی پہچانے آنے والی نسل بھی پہچانے پہچانوایا تاریخ میں ملے گا آپ کو کہ امام حسین کے بارے میں صحابیوں نے اور صحابیات وہ خواتین جو پیغمبر کی شاگردہ تھیں سب انہیں امام حسین کی فضیلت کے بارے میں قول نقل کیا حدیثیں نقل کی ہیں اس کا چاہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے زندگی میں اتنا کچھ حسین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مستقبل میں کسی کے لیے تاریخی نہیں تھی سب جانتے تھے سب پہچانتے تھے کبھی تاریخی جانور کی آواز نکلتے تھے یہی نہیں کہتے تھے کیا بہترین سواری ہے پھر کہتے تھے کیا بہترین سوار ہے اللہ پک پک کیا بہترین سواری ہے کیا بہترین سوار ہے مگر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں نواسے پیغمبر کے شانے پہ سوار تھے عید کا دن تھا دائنی طرف حسن تھے بائیں طرف حسین تھے ابھی چھوٹے تھے بچے تھے مگر کسی نے نقل نہیں کیا کہ حسن نے کہا او نانا ادھر حسین نے کہا او نانا ادھر کسی نے نقل نہیں کیا معلوم ہو گیا جو نبوت کی ذہنیت ہے وہی امام کی ذہنیت سلوات پڑھے محمد وعالم محمد 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 ہر جنیت محمد سلوات محمد 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 بعض لوگ بڑی چالاکی سے کہتے ہیں مولانا یہ تو باتیں بڑی پرانی ہو گئیں اب آج کے زمانے میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں بہت ہی چھوٹا طالب علم ہوں میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اگر کسی بات کو نقل کریں تو اس کی جگہ کہاں توجہ چاہوں گا پیغمبر اگر کچھ نقل کریں تو اس کی جگہ کتاب کا نام لیجئے کہاں ہے صحیح بخاری میں تو میں کہوں گا صحیح بخاری کی حدیثوں کو ڈیلیٹ کر دو توجہ چاہوں گا صحیح بخاری کی حدیثوں کو ڈیلیٹ کر دو اس لیے کہ چودہ سو سال پہلے پیغمبر نے فرمایا ہوگا آج کیا ضرورت ہے اگر ان حدیثوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ یقینا ضرورت ہے تو جو حدیثیں فضائل اہل بیت میں بیان ہوئیں اور پیغمبر نے بیان کیا صحابہ نے نقل کیا صحابیات نے نقل کیا تو جہاں صحیح مخاری میں وقیہ حدیثوں کی گنجائش ہے وہیں اہل بیت فضائل کے نقل کی بھی گنجائش ہوئیں صلوات پڑھیں محمد وعالم محمد کیوں نہیں نقل کیا یہ بھی سن لیجئے کیوں نہیں نقل کیا کیوں نہیں نقل کیا اگر سب کچھ صحیح بخاری میں نقل کر دیا گیا ہوتا تو مستدر کے صحیح بخاری نہ لکھی جاتی عالم اسلام کے عالم نے وہ حدیثیں جو بخاری کی شرطوں پر صحیح تھی مگر انہوں نے نقل نہیں کیا یا بیمار ہو گئے ہوں گے یا بوڑے ہو گئے ہوں گے یا بھول گئے ہوں گے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے مگر کتاب میں نقل نہیں کیا اور ان کی شرط پر پوری اترتی تھی تو آئندہ عالم نے یہ کمی محسوس کی کہ صحیح بخاری میں جو باتیں نقل نہیں ہوئی مگر ان کی من پسند تھی ہم اسے نقل کر دیں تو اگر اس عالم کے لیے یہ اجازت ہے کہ ان کی چھوٹی ہوئی اور گمشدہ حدیثوں کو الگ سے کتاب میں مرتب کیا جائے تو ہم جیسے تعلیم علموں کو اتنی اجازت ضرور دو کہ پیغمبر کی بھولی ہوئی باتیں ہم آج امت کو یاد دلائیں توجہ کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں آج مسلمانوں میں جو بے چہنی ہیں صاف صاف کہنے کی ضرورت ہے جب مسلمان دشمن اسلام کے دروازے پر قاسع تو حسینیوں کا فریضہ ہے کہ دروازے حسین انہیں پہچنوا دے یہاں بھول کے وہاں پہنچ گئے ہو یہی بات ہے اگر حسین کا دروازہ معلوم ہوتا تو دشمنان اسلام کے دروازے پر جو میں کہہ رہا ہوں چونکہ اخباروں میں بات آ چکی زمانہ تھا وہابیت کا عروج سنیوں کو مارا جب سنیوں سے سیر ہو گئے تو کربلا کا رخ کیا کربلا کو تاراج کیا اور شیعوں کا قتل عام کیا یہ نہیں تاریخ میں پتا ہے ان چندہ لینے والوں کو کیا غرض ہے ان سب بات وں مکہ میں سب اہل سنت وال جماعت تھے مگر وہابی نظریہ نہیں رکھتے تھے سب محبان اہل بیخت تھے تو اس نے اپنا نظریہ پیش کیا سلطنت نے حمایت کی آل سعود اور سعود نے جن کے بیٹے ہیں یہ سب ابھی بھی حکومت کر رہے ہیں سننی اسے پتا تھا پیغمبر نے ہمیں چار آستہ دکھایا ہے تسلیم نہیں کیا گاؤں کے گاؤں صاف کر دی قتل کر دی اور نجد سے ہوتے ہوئے ہم نے یہیں کہیں نقل کیا ہے محمد ابن عبدالوحاب کا بڑا بھائی ہے سلیمان ابن وحاب اس کی کتاب عربی میں جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کتاب کو پڑھا ہے افریقہ میں جمع تھا سب سے پہلے اپنے اس چھوٹے بھائی جو وحابی کے نام سے مشہور ہے اگر تاریخ میں کسی نے مخالفت کی ہے تو بڑے بھائی دیں اور کہا کہ یہ کافر ہے یہ مشرق ہے یہ دشمن رسول خدا ہے اس کی باتوں میں نہ آنا اور فقط بھائی نے نہیں باپ نے بھی مخالفت کی باپ اتنا زیادہ اور انجیدہ ہوا کہ اپنے وطن سے نکال بہر کر دیا مگر جس کی سلطنت سر پرستی کرے اسے کون نکال سکتا ہے تو پہلے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کو ایک اینک مل گئی وہ بھی امریکہ اور اسرائیل سے جس کا نام ہے بیدعت انہیں ہر چیز بیدعت دکھائی دینے لگی کوئی چیز ان کو سنت نظر نہیں آئی روز رسول پر جانا رسول کو سلام کرنا یا رسول اللہ کہنا بیدعت تو یا رسول اللہ کہنا بیدعت تو یا حسین کہنا بھی بیدعت ہو جائے گا اور اسی لئے شروع کیا کہ بڑے سے شروع کرو تاکہ نیچے تک پہنچ جائے آسانی سے سمجھے میری بات کو اب میں نقل کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ گزر گئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ بیدعت بیدعت کہنے والے اب اعلان کر رہے ہیں وہ مذہب بھی ہم امریکہ سے لے کر یہ اسٹیٹمنٹ ہے اخبار کا جو میں پڑ رہا ہوں ہمیں ذاکری نہیں آتی ہم علمی باتیں پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں اخبار میں پھر یہ محمد بن سلمان جو ابھی نہیں ہے سعودیہ کا انگریزی میں کنگ کہتے ہیں نا کنگ کہتے ہیں بھائی سب یہ لوگ کنگ کہیں جس کی اسلام میں کبھی بنچائش مگر یہ آج بھی کنگ ہیں اور ایسے کنگ ہیں کہ جتنا کہتے جاؤ بھی گڑتا جاتا ہے انہوں نے کیا اعلان کیا معلوم ہے چند مہینے پہلے امریکہ کے کہنے سے وہابیت ہم نے پھیل آیا تھا اب میں روکوں گا وہ بڑی بڑی داڑھی والے مسلمان متوع کہاں گئے جو اسلام کا سبق سکھاتے تھے بیداد لے کے قبروں میں چلے گئے اب پوچھو بن سلمان سے کہ یہ رسول خدا کا دھرم تھا یا امریکہ کا دھرم اے تازیہ کو بیداد کہنے والو اے علم کو دیکھ کے اپنا نکاح توڑ لینے والو کہاں تک توڑ ہوگے وہ جوڑنے اور توڑنے والے جوڑ توڑ کر کے چلے گئے اپنا حساب دے رہے ہوں گے اب تمہیں اپنا حساب دینا ہے بولو رسول خدا کے ساتھ دے گو یا امریکہ کے ساتھ ہم نے امریکہ کے کہنے سے وہابیت کو اپنے ملک میں اور اب امریکہ کے کہنے سے ہندوستان کی فلم انڈسٹریز کے مائناز ہیروز کو بلاتا ہوں تاکہ حرم کی پویتر سرزمین پر خوب ناچیں خوب گائیں ہو چکا اب ممبر اجازت نہیں دیتا ورنہ نام لے لے کر کے میں بتاتا پڑھئے اخباروں میں یہیں کے ہالی وڈ کے بالی وڈ کے سارے ہاں بالشتی اونچے نیچے جتنے بھی سب بلائے گئے یہ ہے سلطنت میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہت توجہ چاہوں گا غور سے سنیئے نہ مجھے واہ چاہیے نہ سبحان چاہیے میں صرف آپ کو فکر کرنے کے لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں آج جب حسین نے شہادت دے دی تب مسلمانوں کی پاکیزہ سرزمین پر مسلمانوں کے بادشاہوں کا یہ کردار ہے کہ نام رسول کھلا کر کے وہ تمام باتیں انجام دیتے ہیں کہ جو شریعت محمدی میں حرام ہے اگر آج حسین کا کارنامہ شہادت نہ ہوتا یقین جانے ہر مسلمان کے گھر میں یدید ہوتا ہر ہر مسلمان کے گھر میں چاہت کہنا اس حسین کا جس نے یدیدیت کی فکر کو اپنے قبضے قدرت میں لے کر اس طرح مروڑا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی کہ اس کے ٹوٹنے کی آواز آج بھی سنائی دے رہی ہے جب آپ کا سینے پہ آج جاتا ہے جب آنسو نکلتا ہے تو وہ شیطان بھی روتا ہے کہ ہم نے تو بڑی پلاننگ کی تھی مگر انہوں نے محرم کے دس دنوں میں ہماری ساری پلاننگ بس میں حرف کر چکا یہ میری باتیں نہیں ہیں یہ بذرگوں کی باتیں جس اس کو متحری جیسے شہی صدر جیسے بذرگوں نے اور سنی بذرگ انصاف پسند علماء نے سب نے کہا لکھا ہے کہ ہم حسین سے نجات کے خواہش مند ہیں ہم صرف حسین سے امید شفاعت رکھتے ہیں میرے دوست و میرے بذرگو یہ محرم ہے اسے یوں ہی خاص سے جانے مددو فرش اگا پر آؤ وقت نکالو میں اپنے سے کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے سال بھر کے لیے ہم طاقت روحانی اور مانوی انرجی اسی فرش اگا سے لیتی اسی فرش اگا سے تربا ویادہ محرم کی ساتھوی تاریخ ہے ابھی جلوس بھی اٹھے گا یتیم حسن تیرہ سال کا نوجوان جس کے بابا کے جنازے پر مروانیوں نے تیر چلا رہے اور مدینہ کے لوگ دیکھتے رہے یہ مظلومیت ہے آل رسول کی یہ مظلومیت ہے پیغمبر کی آیادوں کی امام حسین موجود تھے جناب ابباز بھی جوان تھے ابباز کو جوش آیا حسین نے بازو پکڑ لیا بھئیہ یہ مدینہ ہے کربلا نہیں سب کچھ پیغمبر نے بتایا تھا حسین کو کربلا کے لئے رکھا گیا تھا حسین کا جنازہ حرم رسول سے مور دیا تھا مظلومیت کے ساتھ بقی میں دفن ہو گیا حسین نے دل پہات رکھ لیا آنسو جذب کر لی بس دل میں ایک استراب اور بیچینی ہے کہ اگر زینب نے پوچھا تو کیا جواب دوں اگر انہ فروہ نے جواب طلب کر لیا قاسم ابھی تین سال کے حسین کے ایک بچہ اور ہے جو ان کی شہادت تبات پیدا ہوا وہ ابھی گودی میں ہے اس کا نام عبداللہ ہے اے عزیزو اے میرے بزرگو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو شب آشور فہرست شہدہ کے نام گنائے جانے لگے قاسم کا نام حسین نے نہیں لیا اس لیے کہ ابھی بچے تھے بچے کہیں میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جاتے قاسم بیچین ہو گئے ایک گوشے سے اٹھے اے چچا کیا میں بھی کل شہید ہوں گا بچے سے ہی چچا نے بطیجے کی آواز سنی دل درد سے بھار آیا بھائی کی شہادت یاد آگئی قاسم کیسا سوال کر لیا حسین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بچے کو کیسے خاموش کریں پلٹ کے سوال کر لیا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عیندت تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے ادھر چچا نے سوال کیا ادھر بطید جواب دیا اے چچا احلا من الاصل میرے نزدیک موت شہست سے زیادہ میتھی ہے بچے سے ہی حسین نے یہ جواب سنا رش کرنے لگے جھوم اٹھے میرا دل کہتا ہے کہ اگر حسین کے پاس اس وقت انعام ہوتا تو قاسم کو ضرور انعام دیتے مگر ایسا موقع تھا کہ وہاں تو ایک قطرہ آپ بھی نہ تھا اے بیٹا قاسم تمہاری کیا بات ہے کل تمہارا بھئیہ چھ مہینے کا علی ازغر بھی مارا جائے گا جیسے ہی بچے نے علی ازغر کی شہادت کا نام سنا دل تڑپ اٹھا ایک مرتبہ بے چین ہو کر کہا اے چچا چاش خیمے میں گسائیں گے سین نے کہا نہیں نہیں میرے لال میں خود علی ازغر کو مہدان میں لے کر جاؤں گا میرا بچہ حرملہ کے تیر سے شہید ہوگا بس میں نے زحمت تمام کر دی عرباب آگا مگر حسین نے قاسم کو اجازت نہیں دی سر جھکا کے روتے رہے اجازت نہیں ملی جو فقرہ میں نے صبح نہیں پڑھا اے عرباب آدھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے امہ فروہ نے پوچھا میرے لال چہو رو رہے ہو ایک مرتبہ قاسم نے کہا اے امہ میرا بھئی علی اکبر مارا گیا کیا میری جان اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے چچا کے راستے میں جان قربان کروں ایک مرتبہ امہ فروہ رونے لگی بیٹے کو سینے سے لگایا کچھ یاد آیا ایک مرتبہ بھلایا قریب بھلایا اور بازو پکڑا اور ایک مرتبہ ایک تعویز بازو سے کھولا کہا میرے لال اس تعویز کو لو جاؤ اپنی چچا کی خدمت میں لے جاؤ بس میں نے ضائمت تمام کر دی آخری فکرہ ہے بچ جیسے ہی ماں نے یہ تعویز قاسم کے ہاتھو دیا قاسم خوشحال ہو گئے چچا کی خدمت میں آئے ایک مرتبہ چچا نے بتیجے کو دیکھا ارے کیا ہے قاسم کہا اے چچا اممہ نے یہ تحفہ بھیجا بچ جیسے ہی حسین نے یہ تعویز دیکھا ایک مرتبہ قاسم کا سرابہ دیکھا مدینہ کا رکیہ اے بھائی آسان یہ تمہاری وسیعت میرا بھتیجہ لے کر آیا جاؤ قاسم خدا حافظ سیالم الذین ظلم ایم قلبی ینقلب ماتم حسین